اسلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں لائن سٹیٹ ویڈ ایڈوکیٹ عطیقر حیمان صدیقی آج جس موضوع پر میں وی لاغ کرنے جا رہا ہوں وہ نہ ہی کسی حالات حاضرہ پر یا پھر کسی قانونی معاملے پر تجزیہ کرنا بلکہ میرا جو تازہ ترین کولم ہے وہ میں آپ کے گوشت گزار کروں گا یہ ایک مسلمہ حقیقت اور طلع حقیقت ہے کہ پاکستان میں نہ آئین کی پاسداری ہے اور نہ قانون کی حکمرانی اور نہ ہی جمہوریت ہے اور نہ عوام کی حکمرانی کا تصور اور نہ ہی شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ممکن ہے اس کا نتیجہ ہم نے ملک کو دو لخت ہوتے ہوئے دیکھا دلیل اور حقیقت پسندانہ زاویے سے دیکھے تو موجودہ پاکستان کا حال بھی بہت مایوس کن ہے اور اکثر معاملات میں انیس سو اکتر سے بتر ہے عوام اس کے مستقبل سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بدل کر دیئے گئے ہیں عوام سے ریاستی اداروں سے اعتماد کا ختم ہونا اور ان کے درمیان خلیج کا پیدا ہونا ہرگز اچھا شبون نہیں ہے سامراجی اور فستائی طاقتوں اور سیاسی مافیاز نے پورے سسٹم پر اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں اپنے مضمون مقاصد کے حصول یعنی کہ لوٹ مار اور پھر اس کا بڑا حصہ ملین لانڈنگ کے ذریعے کلم کھلا بیرون ملک بھیج رہے ہیں جائدادیں بنا رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں زیادہ تر یہ جائدادیں اور کاروبار اپنے فرنٹ مین اور جالی کمپنیز بنا کر کر رہے ہیں ان گناونے کام میں سویل ملٹری اور سیاسی مافیا سب شامل ہے اس شیطانی گٹ چوڑ نے تمام ادارے اور شبہہ زندگی تباہ و برباد کر دیئے ہیں اور عوام کو بدحال اور مفلوک الحال کر دیا ہے حتیٰ کہ انصاف کی آخری امید عدلیہ جس کا حال پہلے سے ہی دوسرے بدحال اداروں جیسا ہے کو بھی بلیک میلنگ حراسمنٹ اور دھونس دانلی کے بلبوتے پر یرغمال بنا رکھا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی معیشت ختم سنت تو زراز زوال پذیر ہے نہ ہی تجارت ہے اور نہ ہی سیہات نہ ہی سروس سیکٹر درست سمت چل رہے ہیں بینون ملک سے سرمایہ داروں کا ایسے حالات میں آنا ناممکن ہے یعنی کمائی کے سارے ذرائع بری طرح کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ ملک کے احساسے بیچے جا رہے ہیں بڑی تعداد میں اور کرز لے کر عوام کو اس دلدل میں دھنسایا جا رہا ہے تاکہ اپنی لوٹ مارا اور آیاشیاں جاری رکھ سکے ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہ ظالم لوٹرے جالی حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم وینٹی لیٹر پر ہیں اور امریکہ بہدر یعنی آقا ان کا پاکستان کو آکسیجن دے رہا ہے فانگ فورٹی سیون کا وزیراعظم شعوباز قوم کو بیکاری کہہ رہا ہے میں چن چن کر سامراج نے اپنے آقاؤں کے حکم کی بجاوری میں چن چن کر چور لٹیرے اور ڈاکو مسنت پر بٹھا کر کھل کر اپنے خطرناک ترین ایجنڈے پر تیزی سے عمل پائی رہا ہے اگر ایک بیری جہاز کا کپتان ہیماندار اور اہل ہو تو مسافروں کی بخیر و آفیت منزل تک پہنچنے کے واضح امکانات موجود ہیں مگر کپتان ہی چور اچکا اور لٹیرہ ہو اور اس کا مقصد جہاز کو ڈبونا ہے تو پھر کوئی موجزہ ہی اس جہاز کو بڑے حاصل سے بچا سکتا ہے پاکستان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے مگر رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آخری دم تک اس تباہی سے بچنے کی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے بلکل اسی طرح جیسے کوئی شخص جو تیراک بھی نہ ہو گیرے پانی میں گر جائے تو وہ زندہ بچ جانے کے لیے ہاتھ پیر ضرور مارتا ہے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتا ہے اور اگر اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے تو اسے کوئی طاقت نہیں ڈبو سکتی لہذا من حیصل قوم پاکستان کو بچانے کی کوشش اور ان چوروں لٹیروں اور سامرادی مافیا سے جان چھڑانے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرنا چاہیے میں آج سے حالات حاضرہ سیاسی اور قانونی تذیعہ کے ساتھ ساتھ ملک میں جن حصلہات کی ضرورت ہے اس پر بھی اپنی صحیح نا تمام شروع کر رہا ہوں بلا شبہ پاکستان نیڈ ریفورمیشنز اور ان حصلہات میں آئینی اور قانونی حصلہات کے ساتھ ساتھ معاشی حصلہات سنتی حصلہات ذریح حصلہات تجارتی اصلاحات تعلیمی اصلاحات مذہبی اصلاحات درسہ جاتی اصلاحات عدالتی اصلاحات پولس اصلاحات فوج اصلاحات دیوانی اور فائداری قوانین میں اصلاحات بروکریسی کا خاتمہ پروٹوکول کلچر کا خاتمہ غیر ضروری اخراجات کا ہر سطح پر خاتمہ ایک ملک ایک نظام اور ایک دستور وغیرہ شامل ہے اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ جسے ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں دراصل وہ تو سیاسی خاندانی مافیاز کے سوا کچھ نہیں یہ سب اصلاحات کون کرے گا اور ملک میں آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی مضبوط جمہوریت شہریوں کے بنیادی حقوق اور عوام کی حکمرانی اور جدید تقاضوں کے مطابق فلاحی ریاست قائم کون کرے گا میری رائے میں عمران خان قوم کی امید ہیں اور ان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی اور پاکستان عوامی تحریک کارکنان کے علاوہ دیگر جمہوری طاقتیں جن کا ماضی صاف کرپشن اور سامراجیت کے خلاف لڑنے کا خوصل رکھتے ہیں کو جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے مشترکہ کابش کی ضرورت ہے کیونکہ باقی سیاسی جماعتیں دراصل سیاسی خاندانی مافیاز ہیں میں کسی بھی خونی انقلاب پر یقین نہیں رکھتا اگر انقلاب لانا ہے تو جمہوری پرعم اور انقلاب جو عدم تشدد پر مبنی ہو وہی لائے جا سکتا ہے جو کہ مشکل یعنی کہ ہرکولین ٹاسک تو ہے مگر ممکنات میں ضرور ہے جمہوری انقلاب سے قبل مشترکہ لاحمل سے قوم کو بلیک اینڈ وائٹ ویجن اور وے فرورد دینا ہوگا صرف تقاریر اور بول پچند سے کام نہیں چلے گا جن میں چند بنیادی اصول میں ملک میں آئین کے بالادستی قائم کی جائے گی خواہ نیا آئین ہی متعرف کروائے جائے قانون کی حکم بنانی لازم اور عام و خاص کے لیے ایک قانون پر عمل لازم ہوگا عوام کی عزت و توقیر تمام سرکاری عمال پر لازمی ہوگا تمام ادارے دراصل عوام کی ملکیت ہیں اور عوام ہی ریاست ہے باقی سب جو ادارے ہیں وہ عوام کے ملازم کے طور پر کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ قربانیاں اور شہاتیں عوام نے دی ہیں اور وہ بے لوسو کر دی ہیں تمام ملازمین آئین و قانون کے مطابق کام کریں گے کوئی شخص قانون سے معورہ نہیں ہے اور کڑا احساب وقت کی ضرورت ہے جو کہ انیس سو سنتالیس سے ہوگا سب رقبے اور جاگیریں بحق سرکار واپس لی جائیں گی فوج صرف اپنا پروفیشل کام یعنی بارڈر کی حفاظت کرے گی دیگر سارے کام یعنی ہر طرح کا کاروبار ریاست تو کاروبار سیاست ان سے واپس لے لی جائے گی اور یہ کاروبار نئے سرمایہ کاروں کے ساتھ ببلک پرائیویٹ وینچر کے تحت چلائے جائیں گے آورسیز پاکستان کو تردی جی جائے گی تمام چیف آف آرم فورسز کا عوضہ پلئیر پوسٹ آف پرائیم منسٹر کا ہوگا برگیڈیار اور اس سے بڑے عوضے کا احساب حکومت کرے گی تمام کاروبار ریاست آٹومیشن اور ڈیجیٹائز کر دیا جائے گا اخراجات میں نمائن حد تک کمیل آئی جائے گی اور ملک میں ذرائع آمدن تیزی سے بڑھائے جائیں گے انرجی سستے اور محول دوست متبادل ذرائع جس میں پن بجلی سولر اور وینڈ انرجی کو مطارف کروایا جائے گا جنگلات سیاحت انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ایکو ٹورزم کو فروغ دیا جائے گا احساس پروگرام میں دور حاضر کے متقاضوں کے مدن نظر رکھتے ہوئے مزید پروگرام شامل کیے جائیں گے اور توسید دی جائے گی سہت و کوالیٹی تعلیم سب کے لئے فری اور ارزاں کی جائے گی پاکستان کو ایشیا کا فوڈ باسکٹ بنانا جائے گا پانی کے لئے چھوٹے بڑے ریزر وائرز بنائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا جنگ جب لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے انشاءاللہ بحیثیت فرد اور بہت جلدی کدارہ بنا کر اپنا کردار اور اس خواب کی تکمیل کے لئے اپنا کردار ضرور ادا کرتا رہوں گا والسلام پاکستان زندہ بات عوام زندہ بات